مجمل اب ایسے عالم میں جناب امو العسکری جناب حدیثہ مفضع الشیعہ بن رہی ہے پناہگاہ شیعوں کے لیے رہنماہ شیعوں کے لیے نائبہ امام حسن عسکری کی آپ اسرار امامت سے باقف اور لوگوں کو بتا رہی ہے کتنا بڑا مقام ہے اللہ اکبر محمد بن ابراہیم جب جناب حکیمہ کے پاس مدینہ آکر پوچھتے ہیں کہ کون ہے وسیع امام حسن عسکری جناب حکیمہ جواب دیتی ہیں کہ ام العسکری تو وہ ہستہ احران اگر کہتا ہے کہ یہ کیسے امام امام حسن عسکری ایک عورت کو وسیع بنا دیا ایک عورت کو نائب بنا دیا تو جناب حکیمہ خاتون نے جواب دیا تمہیں اتنی بھی خبر نہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے بھی امام سجاد علیہ السلام کی جان کی حفاظت کی خاطر زینب کبرا صلی اللہ علیہہ کو اپنا وسیع بنایا امام قادم علیہ السلام نے بھی جناب حمیدہ مصفاد کو اپنا وسیع بنایا تم تاریخ سے بے خبر ہو امام حسن عسکری نے وہی عمل کیا جو داقی آئیمہ کرتے رہے ہیں اور آپ علمی اعتبار سے لوگوں کے سوالات کا جواب دیتی اور اقتصادی اعتبار سے بھی اتنے اموال تھے موقوفات تھے امانتیں تھیں صحیح طرح ان سب کو تقسیم کرنا تھا اگر آپ پڑھے تو آپ کو پتا چلے کہ بے شک ہمارے امام ظاہران سامرہ میں بہت سی پابندیوں میں ہونے کے باوجود ان کا ڈیپیٹیز کا وکلا کا جو جال بچھا ہوا تھا وہ اتنا حسین تھا اور جو روابط تھے پوری دنیا بھر میں ان تمام کو امام کے بعد چلانا ہر جگہ نقطہ عرض میں امامت کا پیغام پہچانے کی ذمہ داری کس پر ہے خودے عیسیٰ خاتون پر ہمارا سلام ہمارا درود ام العسکری پر جدت الامام پر امام عصر کی جدہ واسطہ بین الامام والامت اس ناعشریہ کیا حسین واسطہ ہے وہ ام العسکری جنہوں نے امام سے مستقل غیوت صغرہ میں اس وحی الہی کو اس نور اور جمال الہی کو اس عطر و خشبوئے علم امامت کو لے کر لوگوں تک پہنچایا اللہ کو اکبر ایسی بی بی سے ہم غافل رہیں آج ہم نے یاد کرنا ہے کہ ایسے صحابی کا مجھے کہا گیا ایسے صحابیوں کبھی آپ ذکر کریں جن کا پاکستان میں کبھی کم بھی ذکر ہوتا ہے تو میرا دل چاہا کہ آج میں بریر کے بارے میں آپ کو بتاؤں بریر ابن خزیر حمدانی جو یمن کے تھے اور انشاءاللہ اگر آپ اس سلسلے عشرہ میں تشریف لائیں تو ہر روز ہمیں ایک بہت فیسنیٹنگ فیمیل صحابیہ کا ذکر کرتے ہیں خاص طور پر یمنی اور حمدانی خاندان کے بارے میں زیادہ ذکر آئے گا آپ کو پتا ہے شہدہ کربلا میں میجوریٹی اہل یمن کی تھی اصالتاں وہ یمنی تھے کوفہ میں آ کر بس گئے تھے انہیں حمدانی کہتے ہیں حمدان نہیں ہے ایران والا یہ حمدان ہے یہ یمنی ہے بریر کی کچھ صفات بہت مشہور بہت معروف نمبر ون بریر اہل بصیرت بریر اہل نصیحت خطابت میں بہت مشہور بریر کے چہرے پر ایک حشاشیت ایک بہت ہی سرور تھا کہ اصحاب نے باقاعدہ اعتراض کر کے کہا آج یوں میں آشور ہے تیرا چہرہ کیوں اتنا کھلا کھلا لگتا ہے بریر کہنے لگا کہ میں اس عمر میں میں ویسی بھی اہل مزا نہیں ہوں کربلا میں کون بے مقصد ہس سکتا ہے لیکن کیا کروں جب شب آشور پر بے ہٹے اور میں نے اپنا مقام اپنے آقا مظلوم امام کے ساتھ آخرت میں دیکھا تو خود بخود وہ سرور وہ خوشی وہ اتمنان میرے چہرے پر ظاہر ہونے لگی بریر زہاد اہل کوفہ میں سے تھے وہ تھے جو یقومون فی اللیل ویسومون فی النہار جو دن کو روزے میں گزارتے اور رات کو نماز شب پڑھتے تھے ایک مرتبہ بریر جن کے بارے میں کہا گیا امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا بریر سید القرآن ہے سید القرآن اپنے زمانے میں جس کسرت کے ساتھ قرآن کی تعلیم بریر نے دی اور قرآن کی تلاوت کی اصحاب میں سے شاید اتنی اتنی توفی کسی کو نہیں ملے بریر معلم قرآن بریر حافظ قرآن بریر کے دل و وجود میں قرآن ہے قرآن قرآن شناس لیکن افسوس میں کہوں گے بریر جب آپ کی شہادت ہو رہی تھی نا بہت شجاعت کے ساتھ بریر نے تیس لوگوں کو واصل جہنم کیا اور ایک ملعون کو مارنے کے بعد اس کے سینے پہ بیٹھ کر اس کو قتل کر رہے تھے کہ اس ملعون نے آواز بلند کی اور کہا اے اہلِ سپاہِ یزید آؤ میری مدد کرو آپ کو بالوم ہے کربلا میں کوئی حسینی تک پہ تک ایک ایک ہو کر شہید نہیں ہوا ہمیشہ ظالموں نے بزدلانہ حملہ کیا ہے پیچھے سے آ کر زہر کے پیٹ پر آ کر ایک شخص نے اس طرح سے نیزہ مارا کہ زہر بریر کا چہرہ اقدس زمین پر گرا اور اسی وقت ایک اور یزیدی سپاہی نے آ کر کہا کہ یہ بریر ہے یہ ابن خسیر ہے یہ تو میرا معلم قرآن تھا تو نے کیسے سید القرآن کو مار دیا بریر کی بیوی کے بارے میں بھی لکھا ہے وہ بھی گریہ کرتی لی آئی اور جو قاتل بریر ہے اس کی زوجہ نے اپنے آپ کو اس قاتل سے دور کر دیا کہا تو نے قاری قرآن کو مارا ہے امہ تیرے گھر میں نہیں رہتی اے بریر تیرے قرآن کا احترام تو ہوا نا لیکن تیرے آقا کا سر جب کوفے میں گیا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا وہ گل فاطمہ جو یوں پڑھ رہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّ اَصْحَابَ الْكَحْفِ وَالْرَّقِيمِ کَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبَا اللہ اکبر کوفے والوں نے کوئی احترام نہ کیا یہ تو کوفہ تھا شام میں قاری قرآن پر زند فاطمہ کا کیا حال ہوا ازاداروں بریر جو بہترین خطیب بھی تھے بریر سے کہا گیا صبح آشور جب آخری نماز امام حسین نے جماعت کے ساتھ پڑھی نماز ختم ہوئی ایک ایک اصحاب سے جو اچھی خطابت کرتے تھے مہربان امام نے کہا جاؤ لوگوں کو ہدایت کرو شاید ایک ہر بن جائے شاید کوئی جنت کی طرف آ جائے آخری دم تک امام نصیحت کرتے رہے اور کرواتے رہے بریر سے کہا یا بریر کل مہاد القوم جاہو اس قوم کو نصیحت کرو بریر نے جا کر نصیحت کی کیا کہا کہا اے کوفے والوں کیا تم نہیں دیکھتے اس خیمے میں کون ہے تمہیں آواز نہیں آرہی بچوں کی رولے کی مستورات کی گریئے کی تمہیں اندازہ نہیں ہوا کیا حسین لڑنے نہیں آئے یہ اہلِ جنگ نہیں ہے یہ اہلِ حرب نہیں ہے یہ اہلِ فساد نہیں ہے چلے جاؤ دخترِ علی کا واسطہ ہے حسین سے نہ لڑو اور پھر بریر نے کہا کہ دیکھو یہ فرات کا پانی اس طرح سے بہ رہا ہے تمام یہودی مجوسی کافر اس پانی سے اپنی تشتگی دور کر رہے ہیں لیکن جو پیاسا ہے وہ علی کا لان پیاسا کون ہے؟ پیاسا فاطمہ کا فرزن جن کی مہر میں آبِ فراد ازادہ رو میں کہوں گی اے بریر تو ساقیِ کربلا نہ تھا اس کے باوجود تجھ سے حسین کی تشتگی دیکھی نہ گئی اب ذرا سوچ جو کربلا کا ساقی ہے اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی اللہ اکبر اب الفضل عباس کے سینے پر وہ تڑا وہ افسوس کہ میں ساقی ہوں لیکن کچھ نہیں کر سکتا کاش از اول نام من سقا نبود حضرت عباس کے لئے کاش میرا نام سقائے کربلا نہ ہوتا یا در ان سہرائی خون دریاں نبود یا میرا نام سقا نہ ہوتا یا اس خون کے سہرہ میں دریاں نہ ہوتا تو میں چین سے مر جاتا دریاں بھی ہیں میں سقا بھی ہوں اور حسین کالی ازغر یہ لب خوشک ہے زہرائے مرضیہ کی نسل علا عطاش سکینہ کا کوزہ خالی اعظم اللہ جورنا و اجورکم فی مصابن الحسین علیہ السلام بار الہہ پر بردگارہ منتقم خون حسین امام عصر کو اذن ظہور انعیت فرماؤں امام کی قلب مقدس کو ہمارے اعمال سے راضی رکھ بار الہہ دن بدن ہمارا رشتہ قرآن اخ القرآن اخت القرآن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر فرما قرآن ناطق قرآن سامد کی شفاعت عزمہ ہمیں نصیب فرما بار الہہ جتنے مریض ہیں روحانی جسمانی فکری تمام بلاؤں بیماریوں کو نواقص کو بحق کریمی امام حسین سب کو لباس عافیت انعیت فرما بار الہہ ملتمسین دعا کی دعاوں کو مستجا فرما یا رب یا رب یا رب ہماری اولاد کو ہمارے جوانوں کے ایمان میں دن بدن اضافہ فرما پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما یا رب زلجلال ہماری عبادت میں لذت انعیت فرما ہمیں طول سجود کرنے کی توفیق دے یا رب ہمارے لقاء الہی کے وقت کو عبادت کی حالت میں قرار دیں